مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک مدر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گاڑی میں ریڈیو سے گانا چلا رہی تھی یہ عورت جان بوجھ کر ریلوے کے بیش میں اپنی گاڑی روک دیتی ہے اور حیرت کے بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچے کی جان بھی خطرے میں ڈال دی اس نے اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا تھا نیکس سین میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کارلی ہے یہ فیملی میں یہ دونوں بہن بھائی اور ان کے موم داد ہیں جی شہر میں رہتے ہیں اور یہاں سارے کے سارے پیرنٹس اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں ہمیشہ ان کو کمپنی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپین کرتے ہیں کارلی کے موم اور ڈاد ٹی وی پر کوئی نیوز دیکھ رہے تھے اور یہ نیوز اسی گاڑی کے بارے میں تھی کہ ایک ٹرین سے ایک گاڑی ٹکرا گئی اور اس گاڑی میں ایک بچہ بھی تھا اب اس خبر کے بعد اس کی فیملی کو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنی باتوں میں جو بھی سی تھے کارلی کی مدر اس سے کہتی ہے کہ ہمیں آج ہاؤسپٹل جانا ہوگا کیونکہ تمہاری آنٹ کا بیبی ہونے والا ہے پر یہاں پر کارلی بلکل بھی ایکسائٹیڈ نہیں دکھائے دیتی اور ناو سے اس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہاؤسپٹل چاہ کر اس بیبی کو دیکھے اب ادھر ہم کارلی کے بھائی کو دیکھتے ہیں جو زیادہ تر سکول نہیں جاتا اسے سکول جانا پس سند ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا سٹیڈیس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ کافی زیادہ شرارتی ہے لیکن پھر بھی اس کے ڈیڈوں سے بہت پیار کرتے ہیں ادھر سکول میں ہم کارلی اور اس کی دوست کو دیکھتے ہیں جو کہ کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں ایک ٹیچر پڑھا رہی ہیں کہ تب ہی ان کا فون رنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ بچے کے پیرنٹس اسے کلاس سے لینے آ جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے فون پر رنگ ہوتا رہتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ پوری کلاس کے بچوں کو ان کے پیرنٹس لینے آ جاتے ہیں اور ٹیچر کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے آخر باہر چل کے رہا ہے باہر بہت سے پولیس کارز ہیں اور کچھ ایسی بھی پولیس کارز ہیں جو باقی سکول کی طرف چاہ رہی ہیں شاید وہاں کے بچوں کو لینے کے لیے بھی جب کارلی اور اس کے فرنڈ باہر آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بہت سارے بچوں کا گروپ اس طرف چاہ رہا ہے جہاں ان کے پیرنٹس انہیں لینے کے لیے آئے ہیں اور اسی سکول میں کچھ بیریئرز اور فنس لگے ہوئے ہیں جس کے دوسرے طرف پیرنٹس کھڑے ہوئے اپنے بچوں کا انتظار کر رہے ہیں اب پولیس اس پیرنٹس سے بچوں کو آگے نہیں جانے دے رہی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو اس کے پیرنٹس بلا رہے ہیں اور وہ بھی بھاگتا ہو اپنے پیرنٹس کی طرف چاہتا ہے لیکن اس کے ٹیچرز اور پولیس اسے روک لیتے ہیں اور بیریئر کے اس طرف نہیں جانے دیتے لیکن وہ بچہ زد میں آ کر اپنی ماں کی طرف دورتا ہے اور فائنلی ان تک پہنچ جاتا ہے لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہی ہوتا ہے وہ ماں کار کے چابی سے اپنے بچے پر اٹیک کر دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے مار دیتی ہے اور صرف یہی نہیں سارے پیرنٹس کا ہی یہی حال ہو رہا تھا باہر کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے اب کیونکہ پیرنٹس کافی زیادہ تعداد میں کافی زیادہ کانٹیٹی میں باہر جمع ہو چکے تھے تو وہ سکول کے اندر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر سارے کے سارے سٹوڈینٹس یعنی ان پیرنٹس کے بچے بھاگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ پیرنٹس کیسے اپنے ہی بچوں کو مار رہے ہیں اب سکول سیکیورٹی بھی پوری پوری کوشش کر رہی تھی کہ بچوں کی جان بچائی جائے اور انہیں کوئی پرابلم نہ آئے اب ادھر کارلی اور اس کی دوست خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ تینک گوڑ ابھی تک ہماری پیرنٹس ابھی لینے نہیں آئے ورنہ وہ ہمیں بھی مارنے کی کوشش کرتے اب جب کارلی کا دوست اپنا اگزام دے کے باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نہیں ہیں تو وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جس چیئر پر اس کے فادر بیٹھتے ہیں وہ چیئر خالی ہے یعنی اس کے فادر گھر میں کہیں پر بھی نہیں ہے اور گھر کی حالت بھی تھوڑی خراب سی ہے جیسے یہاں پر کچھ ہوا ہو اب جب لڑکا دیکھتا ہے کہ گھر میں اتنی ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں تو ان کو سیمیٹنے لگ جاتا ہے پھر تب ہی اسے ریلائز ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ اس کے فادر ہی ہوتے ہیں جو اسے ایک زوردھار تھپر لگاتے ہیں اور اس کے بعد شیشے کی بوٹل کو توڑ کر اسے تھوڑا سلائٹ کرتے ہیں تاکہ اسے نکیلہ اور تیز کر سکیں اور اپنے بیٹے پر اٹیک کر سکیں وہ لڑکا یعنی کارلی کا فرینڈ خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کے فادر پیچھے پیچھے ہیں اور اچانک سے بتانے ہی انہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی بوٹل سے اپنی گردن میں سراخ کر لیتے ہیں یعنی خود کی گردن کو زخمی کر دیتے ہیں یہاں پر وہ لڑکا کافی اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے فادر کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا ان کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن کیسے کرے اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب ادھر ہم کارلی کی مدد کو دیکھتے ہیں جو کافی رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ سوس یعنی دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ کارلی مجھ سے بات نہیں کرتی اور کتنی بتمیسی کرتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر انہیں اپنی بہن کی درستے کال ریسیف ہوتی ہے کہ ان کا بیبی ہو چکا ہے اب ادھر ہم کارلی اور اس کی دوست کو دیکھتے ہیں جو کہ سکول سے بھاگ کر کارلی کے دوست کی گھر ہی آ گئے ہیں دونوں اب باہر کارلی جو بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی وہ سوچتی ہے کہ اب تو اتنی دیر ہو چکی ہے میری دوست کو اب تک واپس آ جانا چاہیے اب اسے تال میں کچھ کالا لگ رہا ہوتا ہے یعنی وہ سوچتی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی گھر پڑ ہے تو وہ اٹھ کر گھر میں اپنی دوست کو دھوننے لگ جاتی ہے پر چلت ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی دوست کو اس کی اپنی ماں نے ہی مار دیا ہے اب ادھر جیسے ہی کارلی کی مدر ہاسپیٹل پہنچتی ہیں تو وہ نیوز دیکھنے لگ جاتی ہیں اور اس میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک ایسا گروپ نکلا ہے جو ایک کیمیکل یوز کر رہا ہے اور یہ ان پیرنٹس پر زیادہ تر اثر کرتا ہے جو اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اب اس ٹرک کے سائیڈ ایفیٹ کی وجہ اپنے ہی بچوں پر اٹیک کر کے انہیں مار رہے ہیں اب اس کے بعد جیسے ہی کارلی کی مدر اندر جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی بہن نے اپنے بیبی کو برد دے دی ہے یعنی وہ پیارا سا بیبی پیدا ہو چکا ہے اب پہلے تو کارلی کی اندر کافی خوش ہوتی ہیں اور اپنے بیبی کو کافی پیار سے دیکھنے لگتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ اسے اپنے گلے کے ساتھ لگاتی ہیں تو ان کے پیار کی وجہ سے وہی کیمیکل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کو اتنے اس دور سے گلے لگاتی ہیں کہ اس کا سانس رکنے لگ جاتا ہے اب یہاں پہ کارلی کی مدد تو پہلے ہی وہ نیوز سن چکی نہیں تو وہ اسے بچہ چھیننے کی کوشش کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر موجود ڈاکٹرز بھی پر وہ تو بیبی کو چھوڑی نہیں رہی ہوتی لیکن پھر بھی کارلی کی مدد کوشش کر کے اس بیبی کو چھوڑا لیتی ہیں لیکن اس کے بعد کارلی کی آنٹ ایک کٹر سے اپنے بیبی پر اٹیک کرنے کی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کارلی کی مدد اس بیبی کو دور لے جاتی ہیں اور اس کی جان بچا لیتی ہیں اب ادھر کارلی جب دیکھتی ہے کہ اس کی فرینڈ کو اس کی اپنی مدد نہیں مارتیا ہے تو وہ وہاں سے ڈر کے باہر آ جاتی ہے اور راستے میں بھی وہ بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی ہے جیسے کہ راستے میں وہ ایک فادر یعنی آدمی کو دیکھتی ہے جس نے اپنے ہی بیٹے کو مار دیا ہے اور وہ بھی بیس بول کے بیٹ کے ساتھ قتل کر دیا ہے وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور آگے بھرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کے پیچھے اس کا وہی دوست آتا ہے جسے وہ پسند کرتی ہے وہاں ان دونوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کارلی تو ابھی تک سیف ہے کیونکہ اس کی مام اسے اتنا پیار نہیں کرتی کیونکہ کارلی بھی ان سے پیار نہیں کرتی اور ان کا بانڈ ابھی اتنا سٹرانگ نہیں ہے کہ یہ کیمیکل ان پر اثر کر سکے تو اب جس کی جان خطرے میں ہے وہ کارلی کے چھوٹے بھائی کی ہے کیونکہ اس سے اس کے پیرنٹس بہت پیار کرتے ہیں اور اب یہاں پر وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ گھر جائیں گے اور اس کی جان بچائیں گے ادھر ہم کارلی کے فادر کو اپنے آفس میں دیکھتے ہیں جو ابھی تک گھر نہیں آئے اور آفس میں کافی تھکا تھکا فیل کر رہے ہیں ان کے ٹی وی پر سب کچھ پلر ہونے لگتا ہے اور یہ تب تب ہوتا ہے جب کسی انسان نے بگڑنا ہوتا ہے یعنی جب وہ کیمیکل کسی پر اثر کرنا ہوتا ہے اور اب یہاں پر وہ زور زور سے چلانے لگ جاتے ہیں اب در کارلی کی مدر مسلسل یعنی کانٹینیوس کی اپنے ہسپن کو کال کر رہی تھی کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں میرے ہسپن میرے بیٹے کو مار نہ دیں کیونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں اب تب ہی کارلی کی موم کے پاس ایک نرس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس بیبی کو ہسپیٹل میں ابھی رکھنا ہوگا کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہے لیکن کارلی کی مدر کہتی ہے کہ نہیں میں بیبی کو نہیں دوں گی اب ساتھی ساتھ نرس یہ بھی بتاتی ہے کہ بے شک آپ کی بہن کی بلٹ میں وہی ڈرک پائی گئی ہے لیکن ہم بیبیز کو ایک سیف روم میں رکھیں گے اب اس کے بعد بیبی کو ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے اور ایک سیفٹی روم میں رکھا جاتا ہے لیکن اس روم میں اور بھی ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں اور اس روم کے باہر کا سین کافی خوفناک اور ڈرافنا ہوتا ہے کیونکہ باہر سے سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو جننوں کی طرح گھور رہے تھے اب ادھر کارلی کی مدر کافی پریشان ہوتی ہے فوراں سے گھر پہنچنا جاتی تھی اس سے پہلے کہ ان کے ہسپن گھر پہنچتے اور اپنے بیٹے کی جان لے لیتے کیونکہ ان کے ہسپن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ اٹیش تھے ایک فکر کی بات کوئی نہیں تھی کیونکہ کارلی اور اس کا دوست پہلے ہی گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں آپ جیسے ہی کارلی اور اس کا فرنگ گھر کے اندر انڈر ہوتی ہیں تو انہیں میٹ نظر آتی ہے تو میٹ کارلی سے کہتی ہے ارے آپ جلدی آگئیں میں آپ کا لنچ سیار کرتوں تو کارلی کہتی ہے نہیں نہیں مجھے بس یہ بتاؤ میرا بھائی کہاں پر ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جس موب سے میٹ وہاں پر صفائی کر رہی ہے اس پر خون لگا ہوا ہے اور اس سے میٹ کی بیٹی بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ میٹ نے بھی اپنی بیٹی کو مار دیا ہے تو وہ کافی ڈر جاتی ہے اور میٹ سے کہتی ہے آپ فورنگ سے اس گھر سے نکل جائیں اب اس کے بعد کارلی اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے جب وہ اوپر والے فلور پر جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی بیٹ کے نیچے کافی سہما ہوا چھپا ہوا ہے تو اپنے بھائی سے پوچھتی ہے بھائی تم یہاں پہ سیف ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے جی بہنا میں ٹھیک ہوں لیکن میں ڈر گیا تھا میں نے میٹ کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو مار رہی ہے اور تب ہی سے ڈر کے میں اوپر آ کر شب گیا تو کارلی اسے کہتی ہے شاہ پاش میرے بھائی تم نے بہت اچھا کیا اب آؤ ہم ساتھ چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہماری جان کو خطرہ ہے کارلی کے فادر گھر آ جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے پریشان ہیں کہ ہم اب نکلے کیسے تو کارلی کا دوست ان کے سامنے جاتا ہے اور انہیں روٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پیچھے سے وہ دونوں نکل جائیں اور یہ بھی انہیں فالو کرتا کرتا باہر آ جائے لیکن کارلی کے فادر اس لڑکے پر یعنی کارلی کے دوست پر چلانے لگ جاتے ہیں اور ان میں کافی تیز بحث ہو جاتی ہے اب اس سب میں کارلی کا چھوٹا بھائی در جاتا ہے اور فورانس اپنے فادر کے پاس جاتا ہے کیونکہ اسے نہیں بتا تھا کہ حالات کیسے چل رہے ہیں لیکن اس کے فادر تو اسے مارنا چاہتے تھے تو وہ بھی فورانس اس کی طرف بھاگ کر آتے ہیں لیکن کارلی کے دوست اسے روک لیتا ہے پر کارلی کے فادر اس لڑکے کو زور سے مارتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اب دونوں بچے اپنے فادر سے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور ان کے فادر ٹوائی کار سے پھسلتے ہوئے کر جاتے ہیں تو لیکنی ان دونوں بچوں کو پیسمنٹ میں چھپنے کا موقع مل جاتا ہے اب تو کارلی کی مام اپنے بچوں کیلئے کافی ورڈ تھی تو وہ تیسی سے کاری ٹرائف کرتے ہوئے اپنے گھر آ رہی تھی پر راست میں ایک ماں یعنی ایک عورت اپنے بچے کو ان کی گاڑی کے سامنے کر دیتی ہے کہ اس کی جان چلی جائے پر کارلی کی مام اسے بچا لیتی ہیں اور اب اپنے گھر آتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ ان کے ہسپنٹ بے ہوش پڑے ہیں اور اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کارلی کی مام کی بھی کچھ چیزیں بدل رہی ہیں یعنی ان میں بھی اب اس ٹرک کا اثر آ رہا ہے اور وہ اپنے ہسپنٹ کے ساتھ مل گئی ہیں اور جیسے ان کے ہسپنٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ دونوں پلان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پیسمنٹ سے باہر نکالیں گے اور پھر انہیں مار دیں گے اب یہ دونوں در جاتے ہیں کارلی کی مام اپنے بچوں سے بڑے پیار سے بات کرتی ہے کہ دیکھو بیٹا باہر آ جاؤ میں بالکل چھیک ہوں مجھ پہ اس ٹرک نے کوئی اثر نہیں کیا اور شروع سے میں تم لوگوں سے زیادہ فرانک نہیں تھی نہ تم لوگ مجھ سے فرانک تھے تو میں تم لوگوں کو نہیں ماروں گی باہر آ جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ سوری ماما ہم باہر نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے فادر بھی باہر تھے ہم جیسے ان کے فادر یہ بات سنتے ہیں تو وہ چلانے لگ چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں کارلی کی مدر ایک چھاکو اٹھاتی ہیں اور ٹرل مشین سے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں پر وہ دروازہ اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا اب جب بچے بھی باہر نہیں آ رہے ہوتے اور دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہوتا تو ان کے فادر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو گن میں نے چھپائی ہوئی تھی میں اس سے ان کو شوٹ کروں گا لیکن لکیلی وہ گن ان کا چھوٹا بیٹا لے چکا تھا اور وہی اندر سے شوٹ کر دیتا ہے تو وہ ان کی مدر کے ہاتھ پر لگتی ہے اور ان کی مدر زخمی ہو جاتی ہے اب جب کارلی کے فادر اپنی وائف کا زخم دیکھ کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں پلان بناتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بیسمنٹ سے نکالنے کے لیے ہم بیسمنٹ میں کیس چھوڑ دیں گے بچوں کے روم میں یعنی بیسمنٹ میں کیس چھوڑ دیتی ہیں تاکہ ان کے بچے سانس نہ لے سکیں اب نیکسین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کارلی کے مدر کو اس کی تھوڑی سی فنگر نکلی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ اسے کاٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کارلی اپنی انگلی بچہ آ لیتی ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ دروازے کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کی چیخیں سن سکیں جب وہ گیس سے آہستہ آہستہ مر رہے ہوں لیکن بچے ابھی مر نہیں پاتے تو انہیں یہ ہاپ ہوتی ہے کہ شاید ساری رات کمرے میں گیس جما رہے اور اس کی وجہ سے ان کا دم گھٹ جائے اور یہ مر جائیں اب کافی تیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گیس نے اتنا اثر کرنا شروع کر دیا ہے کارلی تو پریشان ہوتی ہی ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور اب کارلی کو بھی سانس لینے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی ونٹیلیشن ڈھوننی ہی ہوگی اور اب وہ کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہے سوچتی ہے کہ چلو گیس تو اس سے باہر نکلے گی ہی اور ہم خود پیس سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھتے ہیں اب جانے سے پہلے ایک کارلی سوچتی ہے کہ کیونکہ جاتے چاہتے وہ اپنے پیرنٹس کو مار دے تاکہ بعد میں ان کی جھان کو خطرہ نہ ہو وہ سوچتی ہے کہ ایک میچ بوکس کا یوز کرتے ہوئے وہ اسے دروازے کے ساتھ لگا دے گی اور جیسے ہی وہ لوگ اس ونٹیلیشن سے باہر جائیں گے اور اس کے پیرنٹس اندر آئیں گے تو میچ بوکس یعنی وہ میچ سٹک رگر کھانے کی وجہ سے جل جائے گی اور کمرے میں گیرس ہونے کی وجہ سے پورے کمرے میں آگ لگ جائے گی جس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس بھی جل کر مر جائیں گے اب یہ دونوں اس ونٹیلیٹر سے باہر نکلتے ہیں اور جانے سے پہلے ایک خانسی کرتے ہیں تاکہ ان کے پیرنٹس وہاں پر ان کے آواز سن کر آ جائیں اب وہ دونوں پیرنٹس کافی ایکسائٹیڈ ہو کر وہاں پر آ جاتے ہیں انہیں تو اس کے پلان کیے گئے ٹراب کے مطابق وہ میچ سٹک رگر کھاتی ہے یعنی اس میں دروازے کے ساتھ فرکشن ہوتی ہے اور گیس کی وجہ سے پورے کمرے میں آگ پھیل جاتی ہے اور ایک ایکسپلویشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کارلے کے فادر دور جا کر گرتے ہیں اور کارلے کی مدر بھی وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہیں اب اتر کارلے اپنے بھائی کو لے کر چھت پر جات چکی تھی اور اب جب اس سے دھماگے کی آواز آتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کے پیرنٹس بے ہوش ہو چکے ہیں تو نیچے آنا سیف ہے اور اب وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے لیکن جیسے ہی کارلی نیچے آ رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کارلی کو دیکھ لیتی ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتی ہیں کارلی خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے لیکن اس کی ماں بھی اسی کمرے میں آ جاتی ہیں تو کارلی ان کے بازو پر کٹ لیتی ہے اور اسی دوران کارلی کا دوست جو بے ہوش ہو چکا تھا اسے بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ اس کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ جاتا ہے اب کارلی کا دوست کارلی کی مدد سے اس کی مدد کو ایک وارڈروب میں بند کر دیتا ہے اب اس کی مدد کافی دیر تک خاموش رہتی ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ سانس کھٹنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں اور چلدین کی ڈیت ہو جائے گی پر انہیں کیا بتا تھا کہ ایکٹنگ کر رہی ہیں اور اب وہ تھوڑے دیر بعد وارڈروب سے نکلتی ہیں اور ایک ٹوٹے ہوئے ہینگر سے ان پر وار کرتی ہیں اور اس وجہ سے یہ ٹوٹا ہوا ہینگر کارلی کے دوست کے موں کے پاس سے کسرتا ہے اور اس کے موں کو بھی سخمی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے موں سے کافی خون بہنے لگتا ہے اب اسی طرح کارلی اور اس کا چھوٹا بھائی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے پیرنٹس انہیں گھیر لیتے ہیں کیونکہ کارلی کے فادر کو بھی اب ہوش آ چکی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے گھیر کر مار سکتے دروازے پر ایک دور پیل رنگ ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج تو کارلی کے گرانٹ پیرنٹس نے آنا تھا اب جیسے ہی کارلی کے فادر دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پیرنٹس بھی ان سے پیار کرتے تھے تو ان کی مدر یعنی کارلی کے گرانٹ مدر اپنے بیٹے کے موں پر سپری کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہسپن یعنی کارلی کے گرانٹ فادر اپنے بیٹے پر چاکو سے اٹیک کرنے لگتے ہیں اور اب یہاں پر کارلی کے فادر بھی اپنے بیٹے کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں یعنی یہاں پر سارے ہی ایک دوسری کے پیچھے بھاگ رہے تھے اب یہاں پر کارلی کا بھائی ڈر کر اپنے فادر کے گار میں چھپ جاتا ہے کارلی گھر کے باہر چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی مدر اسے مارنا چاہ رہی تھی لیکن تب ہی اس کی گرانٹ مدر اسے آ کر بچاتی ہیں اب اس کے بعد کارلی کے فادر اپنی گاری سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ جا کر سیتا ان کی ماں کو لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے فادر کو بھی ہٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کے فادر کی یعنی کارلی کے گرانٹ فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب کارلی کے پیرنٹس دوبارہ سے اپنے بچوں کو مارنے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور تب ہی وہاں پر ایک بار پھر سے کارلی کا دوست آ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اور ان کے پیرنٹس پر اٹیک کرتا ہے اب یہاں پر کارلی کی مدر بے ہوش ہو چکی ہیں اب نیک سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان سارے بچوں نے مل کر اپنے پیرنٹس کو بیسمنٹ میں بند کر دیا ہے اور کارلی کے پیرنٹس ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیس ہمیں کھول دو پر یہاں پر وہ بچے کچھ بھی نہیں کہتے اور رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت انہیں اپنے پیرنٹس اپنے پیرنٹس نہیں بلکہ کوئی کلرز لگ رہے تھے اور یہ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اور ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا بے دکھ تھا کہ جب ان کے پیرنٹس بلکل چھیک تھے اور ان سے پیار کرتے تھے تو یہ آگے سے اپنے پیرنٹس کو پی بیک کیوں نہیں کرتے تھے یعنی ان کی بات کیوں نہیں سنتے تھے اور ان سے کیوں نہیں پیار کرتے تھے اب یہاں پہ جب کارلی کے پیرنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے رو رہے ہیں تو وہ ان کو بتانے لگتے ہیں کہ وہ ان سے پیار تو کرتے تھے لیکن وہ انہیں اتنا زیادہ تنگ کرتے تھے کہ کبھی کبھی واقعی ان کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی جان لے لیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ان سے پیار کرتے تھے اور اب بچے یہی ڈیزرف کرتے ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ روٹ رہتے ہیں اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ